اسلام علیکم ویورس آکیب لیکس میں آپ کو خوش آمد دی تو جناب انڈیا اور انگلینڈ کے سیریز جو ہے ٹیسٹ میچ کی سیریز پانچ میچ کی ٹیسٹ میچ کی سیریز شروع ہو چکی ہے اور پہلا دن تھا ہیدر آباد ٹیسٹ کا انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان اور پہلے دن ہی جو ہے وہ میں تو یہ کنگا کہ انگلینڈ کا جو ہے بیز بول وہ تو وڑ گیا اور جیز بول جیت گیا پہلے دن اور بیز بول جو ہے وہ وڑ گیا پہلے دن پہلے دن ہی اتنا زیادہ وہ کر دیا ہے گیپ ڈال دیا ہے انڈیا نے اپنی پرفارمنس سے دیکھیں میں اگر بات کرو انڈیا ہوم کنڈیشنز کو بڑا اچھا یوٹلائز کرتا ہے بہت اچھا یوٹلائز کرتا ہے ہوم کنڈیشنز کو موسٹلی انڈیا اور انگلینڈ کی جو ٹیسٹ میچ کی سیریز ہوتی ہیں وہ پانچ میچوں پر ڈپینڈ کرتی ہے پانچ میچ کی سیریز ہوتی ہے اس میں ایک مارجن ٹیمز کے پاس زیادہ ہوتا ہے جسنا ایشنز سیریز چلتی ہے اسی طرح انگلینڈ اور انڈیا کی سیریز جو ہے پانچ میچوں کی سیریز ہوتی ہے تو پہلے دن ہیدر آباد میں میچ تھا وہ جو ویزے کا سارا ایشیو تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی تھا جو شیپ شبیر کا تھا پاسٹ بولر اس کے علاوہ جب بیاس بول آپ کو پتہ ہے برینڈن مکلم نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک نیا جو ہے ٹیسٹ میچز کو جو ہے ٹیسٹ میچ کی تیم کھیلتی ہے ٹیسٹ میچ کی تیم ریٹ بول کرکٹ میں لیکن پہلے دن انڈیا نے وہ سارا کچھ اُلٹا کر دیا اور انڈیا نے برینڈن مکلم کو اور بیاس بول کو بتایا ہے کہ بھائی this is انڈیا this is انڈیا this is انڈیا کرکٹ ٹیم this is انڈیا کنڈیشن this is انڈیا کپٹن this is انڈیا بیٹنگ this is انڈیا بولنگ تو پہلے دن انڈیا 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 کہا کہ چلیں ہم پہلے بیٹنگ کر لیتے ہیں تو بیٹنگ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نہ کی سیچویشن میں صحیح رہی 246 رنز جو ہیں وہ انڈیا بنا سکی اپنی پہلی انڈنگز میں کوئی بھی بیٹسمن اتنی اچھی پرفرمس نہیں دے سکا اور آور کھیل لے تھے انہوں نے جنابے والا 64.3 اب 64.3 آورز میں انگلینڈ نے کھیلنے ہیں اور اس میں سے صرف آور کروائے ہیں 8.3 جسپریت بھومرا نے اور 4 آور کروائے ہیں محمد سیراج نے محمد سیراج کوئی بھی کرنے لے سکے جسپریت بھومرا دو وکٹے لی ہیں جبکہ روی چندرین ایشوین اور روی روی رویندرہ جدے جا اور اکشار پٹیل نے باقی کے آورز کروائے ہیں تیرہ آور اکشار پٹیل نے کروائے ہیں ایشوین نے 21 آور کروائے ہیں اور جدے جا نے 18 آور کروائے ہیں اور تینوں نے مل کر 8 کھلاڑیوں کا شکار کیا تین وکٹیل نہیں جدے جا نے تین وکٹیل نہیں ایشوین نے دو وکٹیل نہیں اکشار پٹیل نہیں تو یہاں پہ تو وہ 246 پہ آؤٹ ہوگئے اس کے بعد روحی شرما کی بات کرتے ہیں روحی شرما اپنے آتی ہیں وہ ون ڈے ہو ٹی ٹون ٹی ہو ٹیسٹ ہو ہمیں ایک کتنا کے روحی شرما نظر آتے ہیں انہوں نے ٹیسٹ میچ کو بھی ایسی 27 گندر پر 24 سرانسپن آ کر آؤٹ ہوئے لیکن دوسری طرف بیبی فیس جے سوال جے سوال نے جو ہے بیس بول کو اُلٹا کر دیا ہیدراباد کے سٹیڈیم میں اور پہلے ہی دن اچھا خاصا ڈیفرنس ڈال دیا ہے انڈیا نے بتا دیا کہ بھائی یہ انڈیا جس نے ابھی آپ کو پہلے بتایا ہے انہوں نے بتا دیا کہ انڈیا ہے یہ کوئی ساؤت فرکا نہیں کوئی دوسری گراؤنڈ نہیں جہاں پہ آپ بیس بول چلے گا ادھر چلنا بیس بول کا بڑا مشکل ہے اور 70 گندوں پر 70 بول پر 76 سکس رنس کیننگ کھیلی ہے جیس وال نے پہلے دن جب دیل پہلے دن کا جب کھیل وہ ختم ہوا ہے بیس بول ہر جگہ نہیں چلتا ٹھیک ہے اور دوسری جگہ اگر ہم بیس بول کی بات کریں تو انڈیا نے جس طرح کی اپنی کنڈیشنز کا استعمال کیا میں سمجھتا ہوں انڈیا کی اس وقت ٹیم جو ہے one of the best ٹیم ہے ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھیں ورلڈ کپ فائنل میں وہ ہاری اس سے پہلے ورلڈ کپ میں بہترین قسم کا پرفارم کر چکی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بارہ سال سے انڈیا کو کوئی ان کی سرزمین پر ٹیسٹ سیریس نہیں آ رہا سکا بارہ سال بارہ سال is too enough بھائی بارہ سال ایک درجن سال ایک درجن سال سے انڈیا کی ٹیم اپنے گھر میں نہیں آ رہی ٹیسٹ سیریس لاسٹ ٹیم کس نے رہا تھا اس کو 2012 میں وہ انگلینڈ کی ٹیم ہی تھی اور انگلینڈ کی وہ والی ٹیم تھی جس نے انڈیا کو انڈیا میں رہا تھا جو ہم سے آپ کو یاد ہوگا UAE میں کھو لکھے لے تھے عبد الرحمن سعید اجمل حفیظ سپینرز زرفکار بابر سپینرز نے جو ہے وہ تباہی مجادی تھی جو ہم سے 3-0 ہاری تھی انگلینڈ کی ٹیم اس وقت کی نمبر ون ٹیم تھی جو محسن حسن خان ہیڈ کوش تھے ہماری ٹیم کے مصفہ اولا کیپٹن تھے پاکستان نے اس ٹیم کو 3-0 سا ہر آیا تھا UAE میں اور اسی ٹیم نے انڈیا کو ہر آیا انڈیا کے گھر میں تب سے اب تک انڈیا کی ٹیم اپنے گھر میں ٹیسٹ سیریس نہیں آ رہی یس ٹیسٹ سیریس نہیں آ رہی بارہ سال ٹو ایناف اب یہ چیز اب دیکھیں انڈیا کی طریف جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ کرنی چاہیے بیسٹ کرکٹ کرے رہے ہیں یہ چیز ہمارے پاکستان کو سمجھنی آئی اسٹریلیا کی ٹیم آئی ہم نے فلیٹ پکٹس بنا دیں انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہ آئی ہم نے فلیٹ پکٹس بنا دیں ہوم کنڈیشنز کا یہی فائدہ ہوتا ہے بھائی ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج آپ کو لینا پڑے گا اور انڈیا لے رہا ہے 2012 سے لے کے 2024 پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی سیریس نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کوئی کمپیٹیشن بنتا بھی نہیں تھا اگر ہو بھی جاتی تو پاکستان نے ہارڈ نہ تھا وہ ٹھیک ہے جو فیکٹ اور ڈریائلیٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اپنی ہوم کنڈیشنز کہنے کا مثلا یہ ہوم کنڈیشنز انڈیا نے بھرپور ترکہ فائدہ اٹھائے اور وہ انگلینڈ کو آپ پھسا لے گی پہلے دن ہی بڑا بہت بڑا گیپ جو ہے بنا دیا ہے انڈیاں ٹیم نے ہیدر آباد کے سٹیڈیم میں ابھی پانچ ٹیسٹ میچ ہونے تو لیٹس سی کتنے دنوں میں ٹیسٹ میچ ختم ہوتا ہے انگلینڈ کا بچنا بڑا مشکل یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ بیس بول اس طرح کی کنڈیشنز میں چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا اور پاکستان کو اس ساری سیچویشن سے سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کی ہوم سیریز ہو تو آپ کو ہوم پچیز پر اپنے مطابق پچیز بنانی چاہیے نہ کہ پھٹا وکٹے بنا کے اسٹیلیا سے سیریز آر جائیں انگلینڈ کے خلاف جو ہیں مشکلات کا شکار ہو جائیں گورے جب آتے ہیں سب کو پتا گورے جب آتے ہیں وہ اوشن کنڈیشنز بھستے ہی ساری کہ یہاں پر بھٹے وکٹے وہ ٹرننگ وکٹ بناتے ہیں تو بھائی آپ بھی ٹرننگ وکٹ بنا کے کوئی کامیابی حاصل کرنی کوشش کریں ہوم ایڈوانٹیج ہوتا ہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کچھ ایسی صورتحال اختیار کرے گا ہوم ایڈوانٹیج کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائے گا بہرحال جیس وال نے بتا دیا کہ بھائی بیس بول is not only option جیس وال is also here پانچ میچوں کے پہلے ٹیس کے پہلے دن بہت بڑا گیپ ڈال دی انڈیا نے انگلینڈ کے خلاف let's see آگے کیا ہوتا ہے thank you so much